لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ وسلم و بارک عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے زمن میں پہلے تو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے بارے میں کچھ انفرمیشن پھر اس کے بعد اس کے اصباب اور پھر اس کے بعد اس کی تیاری تو یہ جو لفظ تبوک ہے نا یہ ثانیس اور علمیت کی وجہ سے نحوی طور پر غیر منصرف ہے مگر بخاری میں اس لفظ کو ایک موضوع اور مقام ہونے کی وجہ سے منصرف کیا گیا ہے منصرف اور غیر منصرف جو ہے وہ نحوی یعنی کہ گرامر کی اسطلاحات ہیں بس آپ یہ سمجھ لیں کہ جو لفظ غیر منصرف ہو اس پر کسرا اور تنوین نہیں آئے گا تو اس لیے یہ تبوک ہے تبوک تو اس پہ آپ دیکھیں نا کسرا کسرا جو ہے نا زیر کو کہتے ہیں تنوین جو ہے وہ دو دفعہ آنے والا ہوتا ہے نا زبر یا پیش یا زیر دو دفعہ ہے وہ تنوین ہوتا ہے جس کو آپ اردو میں دو پیش دو زیر اور دو زبر کہتے ہیں وہ تنوین ہوتا ہے تو جو غیر منصرف ہوگا اس پہ کبھی بھی کسرا اور تنوین نہیں آئے گا اچھا اس غزوے کو غزوہ اسیرہ بھی کہا جاتا ہے اور اس کو غزوہ فادحہ بھی کہا جاتا ہے اچھا فادحہ جو ہے وہ بیسکلی کہتے ہیں پول کھولنے والا اور فدحیتہ جو ہے وہ کھول یہ جو پول کھولنے کا جو پروسس ہوتا ہے اس کو فادحہ کہتے ہیں اور جو پول کھولنے والا ہوتا ہے اس کو فدحیہ کہتے ہیں اچھا اس کی وجہ یہ تھی اس کو پول کھولنے والا غزوہ اس لیے کہا گیا فادحہ غزوہ فادحہ دہا کیونکہ اس غزوے میں بہت سے منافقوں کے جو نفاق تھا نا اس کا پول کھول گیا تو جب تک یہ اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے تھے اور اندر اندر مسلمانوں کی خلاف کاروائیاں کرتے رہتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو تو اللہ عز و جل نے اس بارے میں مطلع فرما دیا تھا لیکن جمی صحابہ پہ یہ نہیں کھولے تھے اچھا یہ غزوہ رجب نوشجری میں پیش آیا اس میں علماء کا اختلاف ہے بخاری میں ہے کہ یہ غزوہ حجت الودا کے بعد پیش آیا تھا مگر ایک قول ہے کہ یہ بات لکھنے والوں سے کوئی کتابت کی غلطی ہے ورنہ حقیقت میں یہ غزوہ حجت الودا یعنی آن حضرت کے آخری حد سے پہلے کا ہے جس کی تفصیلات میں آپ سے بیان کروں گا اس غزوے کا سبب یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ رومیوں نے شام میں بہت زبردست لشکر جو ہے وہ جمع کر لیا ہے اور یہ کہ انہوں نے اپنے ہر اول دستوں کو بلقا کے مقام تک بڑھا دیا ہے اور یہ اس زمانے میں ایک بہت مشہور شہر تھا بہت مشہور مقام تھا تو یوں جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبریں پہنچیں اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ پہنچائی گئیں تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اس پر کوئی عمل درامت کریں اور پھر جو ہے اس طرح کوئی راہ نکلے تاکہ پھر مسلمانوں کا اور یہ رومیوں کا کوئی جنگ کا سلسلہ چلے اچھا جو تبوک جو ہے نا یہ ایک مقام کا نام ہے یہ مدینہ اور دمشق کے بالکل وسط میں واقع ہے درمیان میں واقع ہے دمشق اردو میں کہتے ہیں انگلیش میں ڈمیسکس کہتے ہیں اچھا غزوہ تبوک حضور کی حیات طیبہ کا آخری غزوہ ہے یہ نوہجری میں ہوا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے اس غزوے کے متعدد اسباب ہیں جو سیرت نگاروں نے لکھے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو تمام جزیرہ عرب پر اب اسلامی حکومت کا پرچم جو ہے وہ نہرا دیا تھا لیکن کچھ عرب کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جو رومیوں کی سلطنت کے آس پاس آباد تھیں اسلام گنور یوں تو یمن کے علاقوں میں بھی پہنچ چکا تھا اور بہرین کی سرحدوں تک بھی روشنی پھیلا رہا تھا اور ادھر بہر احمر جو ہے نا ریڈ سی اس کے جو ایسٹن شورز ہیں مشرقی ساحل جو ہیں اور اس کے ساؤت میں اردن کی حدود جس کو آپ جارڈن کہتے ہیں وہاں تک پہنچ گیا تھا عرب کے جو باشندے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو سینکڑوں خداوں کے برستار تھے اب ایک خدا واحد کی عبادت کرنے لگ گئے تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ پیغام جیسے جیسے عرب میں پھیل رہا تھا ویسے ہی ویسے وہ چھوٹی چھوٹی جو ریاستیں جو رومی انفلوینس کے اندر تھیں ان کو یہ ڈر بھی پیدا ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ ساری شان و شوقت ختم ہو جائے تو انہوں نے رومیوں کو ابھارنا بھی شروع کیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نکلیں اور وہ تو بازابتہ ایک منصم ریاست بھی ہے اور ایک فوج بھی ہے اور ایک ایمپائر ہے کوئی چھوٹی موٹی کینڈم تو ہے نہیں اور پھر حال ہی میں انہوں نے فارسیوں کو شکست بھی دی تھی جیسا کہ آپ سے میں نے پہلے عرص کیا کہ غولی بطر روم کی جب آیت آئی تھی کہ جو روم دوبارہ غالب ہوں گے فارسیوں پر کیونکہ فارسیوں نے انہیں شکست دی تھی اور یہ جو عرب کے جو مکہ والے تھے یہ فارسیوں کی طرف تھی ایرانیوں کی طرف تھے کیونکہ انہوں نے آکے ابراہ کو شکست دی تھی اس لیے یہ کرسچنز کو پسند نہیں کرتے تھے کیونکہ ابراہ کرسچن تھا اور رومی جو ہے وہ بھی کرسچنز تھے تو اس لیے یہ جو ہے مکہ والے یہ سائٹ کرتے تھے فارسیوں کے ساتھ مسلمان اہل کتاب کے ساتھ سائٹ کرتے تھے تو اب یہ شرط لگ گئی تھی کہ اب قرآن کی جب آیت اتری تو حضرت سیدنا ابو بکر کے ساتھ ایک کافر نے شرط لگائی کہ بھئی فارسیوں کے اوپر رومی غالب نہیں آئیں کہ حضرت ابو بکر نے کہا رومی جو ہے وہ فارسیوں پر غالب آئے اور پھر اب ایک تفاہ پھر طاقت بن کے ابرے تو ان کو وہ بھی تھا کہ اب جبکہ ایک طاقت بن چکے ہیں اور فارسیوں کو مار چکے ہیں جب فارس کی تو بہت بڑی امپائر تھی تو اب یہ عرب کے مسلمان یہ کیا ہیں یہ تو کوئی منظم قوت بھی نہیں ہیں تو اب انہوں نے اس زمن میں ابھی بھی گمراہیوں میں فنسے ہوئے تھے اور لوگوں کو اور رومیوں کو اس طرف ابھارنا شروع کیا اچھا طبو کی جو جنگ ہے نا تو وہ کوئی عام قسم کی جنگ نہ تھی بلکہ ہر پہلو سے یہ ایک بے مثال جنگ تھی مدینہ طیبہ سے میدان جنگ دیس دس یا بیس یا پچاس یا ساٹھ میل کی مسافت نہیں تھی بلکہ یہ جو مسافت ہے یہ سات سو کلومیٹر کی مسافت تھی اور ایک روایت کے مطابق نو سو کلومیٹر پر طبو کا شہر واقع تھا جہاں یہ جنگ جو ہے وہ لڑی جانی تھی اتنے بڑا فاصلہ کبھی پہلے مسلمانوں نے جنگ کے لیے نہیں تیہ کیا تھا کہ سات سو یا نو سو کلومیٹر بہت زیادہ فاصلہ ہوتا ہے جب گرمیوں کے دن ہوں اور تپتے ہوئے سہراں ہوں اور پھر اس کے اندر گرم لو چل رہی ہو یہ وہی لوگ آپ کو بتا سکتے ہیں جو سہراں میں رہے ہوں کیونکہ ہم سہراں میں رہے ہیں ہم نے سہراں میں زندگی بسر کی ہے ایک طویل عرصہ گزارہ ہے اس لیے ہم جانتے ہیں کہ سہراں میں گرمی بہت شدید ہوتی ہے بہت شدید ہوتی ہے تو اس لیے جو ہے اس کے اندر پھر سفر کرنا آسان نہیں ہوتا تو اب یہ ایسا سفر ہے اچھا اس کے ساتھ جو ہے پھر ساتھ ساتھ لوگوں کے اوپر جب امتحانات آتے ہیں نا بھائی تو پھر اس سے گزرنا پڑتا ہے سہرائے عرب کا جو سورج ہے نا وہ جب سارا دن آتشیں برساتا ہے تو پھر لگ بتا جاتا ہے لیکن یہ لوگ پیچھے ہٹنے والوں میں سے تو نہیں تھے صحابہ کرام تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکنے والے تھے اللہ کے حکم کو بجا لانے والے تھے تو اس لیے یہ زمن میں نکلے اچھا قضوہ تبوک کی تفصیلات جو ہے اس کو بیان کرنے سے قبل اس کے ازباب جو ہیں وہ ہم سمجھیں گے لیکن اس درودرس میں نہیں اس کے اوپر بازاب کا میں ایک درس کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو ازباب ہیں وہ کیا تھے اور اس کے زمن میں کچھ تو زیاء النبی میں کچھ تفصیلات آتی ہیں کچھ ام السیر میں تفصیلات آتی ہیں ایک اور عرب کے بہت مشہور استاد ہیں شوقی ابو خلیل انہوں نے کتاب لکھی ہے تبوک الغزوة العسرہ اس کے اندر بھی انہوں نے کچھ وجوہات لکھی ہیں ان سے بھی استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور پھر اور بہت ساری کتابوں میں اس کی تفصیلات آتی ہیں تو ان کو انشاءاللہ تعالی پھر جمع کرنے کی کوشش کریں گے لیکن آج ایک انٹرڈکٹری ہم اس کے اوپر درس دینا چاہ رہے تھے چند دنوں سے سیرت النبی کے دروس نہیں ہوئے تھے دوسری دروس کے اوپر کام ہو رہا تھا تو اس لیے جو ہے یہ ایک مختصر درس ہم اس زمن میں لے کے آئے ہیں تاکہ پتا چلے کہ غزوہ تبوک کی طرف انشاءاللہ تعالی اب ہمارا سفر رہے گا وما علینا اللہ البلاغ